مکتول خلیل کے لباہکین کے بیانات ریکارڈ خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کے اطلاع پولیس اور ریسکیو کو دی خلیل اور بچے نہ ملنے پر ون پائف پر پولیس کے ساتھ دلک کلامی بھی ہوئی روڈ بلو کر کے اعتجاج کیا تو چاروں لاشے اسپتال سے لائی گئی بیان کا مطن خلیل کے بیٹے اومیر کا بیان تحریری طور پر جی آئی ٹی کو پیش ترجمان وزیر اعلیٰ کہتے ہیں سانحہ ساہیوال سات روز میں انصاف ہوگا چودہ فروری تک انصاف نہ ہوا تو جنیشل کمیشن بنائیں گے سانحہ ساہیوال کے متاثرین کے جی آئی ٹی کو دیئے بیان کا معاملہ خلیل کے زخمی بیٹے اومیر کا بیان منظریام پر آ گیا آٹھ بجے گھر سے نکلے قادر آباد پہنچے تو کسی نے گاڑی پر فائر کیا نکاب پوش اہلکاروں نے انکل زیشان کو مار دیا زیشان کو مارنے کے بعد پولیس اہلکاروں نے کسی سے فون پر بات کی اببو نے بولا جو چاہو لے لو لیکن ہمیں نہ مارو معاف کر دو فون بند ہونے کے بعد اہلکاروں نے دوبارہ فائرنگ کر دی فائرنگ سے اببو امی اور بہن جامحق ہو گئے پولیس والے ہمیں ڈالے میں لے کر گئے بیرانے میں چھوڑ دیا گاڑی سے کوئی دہشتگردی کا سامان نہیں برامد ہوا امیر کا بیان باغبان پورا میں مدرسے کے کاری کا مبینہ تشدد سات سالہ طالب علم جامحق لواحقین کا مئید پریس کلپ کے باہر رکھ کر احتجاج کاری کی گرفتاری کا مطالبہ متوفی لالا موسا کا رہائشی تھا چھ ماہ قبل لاہور آیا پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشف وزیراعلا پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے رپورٹ تل دنیا بدلی زمانہ بدلہ ہسپتالوں کی حالت نہ بدلی سرکاری ہسپتالوں کی چھ میں سے چار ایم آر آئی مشینیں خراب جنرل کی دو سرویسز اور جناز پتال کی ایک ایک مشین بند لوگ بارہ ہزار کا ٹیسٹ جیب سے کروانے پر مجبور لاہور نیوز پر خبر چلنے پر مشیر سہت نے نوٹس لے لیا خراب مشینیں پوری طور پر ٹھیک کرائی جائیں گی نئی مشینیں خریدنے کے ٹینڈرز بھی جاری کیے جائیں گے ہنیف پتافی مون لیگ کے ایک اور سابق وزیر نیپ کے شکنجے میں نیپ کراچی نے سابق وفا کی وزیر کامران مایکل کو لاہور سے گرفتار کر دیا کامران مایکل کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ آج لاہور ہائی کورٹ میں اہم اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں زیر التوا مقدمات کے جلد فیصلے کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا چیئرمینوں کا اثر و رسوخ ٹینڈرز منسوخ چیئرمین اتحاد کے سامنے لارڈ میر نے ہتیار ڈال دیئے بڑے مطالبے منظور شہر میں سات کروڑ کے مرمتی کاموں کے چالیس ٹینڈرز منسوخ ہو گئے گلی محلوں میں سٹریٹ لائٹس مین ہولز اور سڑکوں کے مرمت کب اور کیسے ہوگی اہلے لاہور پریشان ایس پی اکبائل ٹاؤن علی رضا کو کملا سب انسپیکٹر لے ڈوبا سب انسپیکٹر نوید نے روز نامچے میں شکایت لکھی تھی ایس پی علی رضا کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ایس اچو کی مہرر تھانا سے بدزبانی کا بھی نوٹس تھانا ڈیفنس کے ایس اچو علی جواد بھی محتل ایس پی کینٹ واقعہ کے انکواری افسر مقرر بدزبانی اور بدسلو کی برداشت نہیں کی جا سکتی سی سی پی او تنازات کے حل کے لیے زلہ کی سطح پر مسالتی کمیٹی بنیں گی سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار دوسرے شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو انتظامی اور مالیاتی خود مختاری ملے گی تین شہروں میں کم لاغت گھروں کی تعمیر کی منظوری پی کے الائی ایکٹ اور پی اچے کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے عراقین کی نامزدگی ایسٹرن بائی پاس کے لیے ارازے کے منتقلی کی منظوری پنجاب کابینہ نے چالیس نکاتی اجنڈے کی منظوری دے دی وزیر کارون کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ عبداللیم خان کا اسطیفہ منظور بشارت راجہ کو وزیر بلدیات کا بھی اضافہ کلمدان دے دیا گیا مسلم لیگ کاف کے باؤر زوان نے سبائی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھایا ناراض وزیر امارے یاسر کا بھی اسطیفہ واپس لینے کا فیصلہ فیاس چوہان کہتے ہیں جو شریک سوچ رہے تھے پنجاب حکومت گر جائے گی وہ سن لیں ہم پان سال پورے کریں گے کون انا رو مانگ رہا ہے کس کو انا رو مل رہا ہے علیم خان جس کا ٹی ایم میں اس طرف ہے بھی سوال اٹنا چاہیے علیم خان کو توازن کے دکھاوے کے لیے گرفتار کیا گیا رہنما پیپلز پارٹی سید خرشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں ملک کا ساتھ دیا ملک کو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بنائیں گے گورن پنجاب چودری سرور کا پلیٹیز ہوتل میں تقریب سے خطاب مولانا تاہر اشرفی بولے دینی معاملات میں وزراء علماء سے راہ نمائی لے ملک کو ریاست مدینہ بنا دیں تو سو سال حکومت کو دینے کو تیار ہیں ہم مشکل حالات سے نکل چکے ہیں عمران خان روزانہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں ملکی تاریخ کا ایک نیا اور سنہرہ دور شروع ہونے والا ہے ہماری حکومت پان سال بعد مزید پان سال بھی رہے گی وزیراعظم کے معاونے خصوصی نیم الحق کا گارڈن ٹاؤن پارٹی سیکیٹیریٹ میں تقریب سے خطاب ٹیکس نظام پہچیدہ ہے آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سمگلنگ کے خاتمے کی سنجیدہ کوششیں جاری ہیں علیمہ خان سے قانون کے مطابق ٹیکس ریکبری کی جائے گی چیئرمن ایف بی آر جہاں زیب خان کا اقبال ٹاؤن میں کانفرنس ایک خطاب اے پی ایمل کے چیئرمن ڈاکٹر امجد کی اپنے تمام ساتھیوں سمیت پی ٹی آئے میں شمولیت برکت مارکٹ میں شمولیت کی تقریب کا اتمام سیکرٹری جنرل تحریک انصاف ارشدداد نے پارٹی میں خوش آمدید کہا بولے پارٹی نے نئے ارکان کا اضافہ حکومت پر عوامی تحفظ کا نتیجہ ہے عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے ہمارا ساتھ دیں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے ملک ترقی کرے گا تو قوم ترقی کرے گی وہاں منتقل کیا جائے جہاں سہولیات ہوں نواز شریف کا بلڈ پریسر اور شگر لیول کنٹرول ہے کم نمک کم چکنائی کم پروٹین والی غزائیں استعمال کریں ہر وقت ماہر امراض قلب کی ضرورت ہے میڈیکل بوٹ کی نواز شریف کی بیماری سے متعلق سفارشات لاہور نیوز کو محصول دوسروں کو نصیحت خودمیاں فصیحت امارتوں کی غیر قانونی قرار دینے والوں کی اپنی امارت غیر قانونی نکلی ٹیپا ہیڈ آفیس کے نقشے کی منظوری کسی مجاز آثورٹی سے نہ لی گئی شہریوں کے مشاہل اور شکایات کے حل کے لیے کھلی کچہریاں زلین تظامیہ نے عمل درامت ریپورٹ جاری کر دی مجموعی طور پر دو سو چوراسی درخواستیں موصول ہو گئیں وزیر خوراک سمیل اللہ چودھری کی زیر سدارت پنجاب فوڈ آثورٹی کا اجلاس ڈی جی فوڈ آثورٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد اسمان نے گزوشتہ برس کی کاروائیوں اور روا سال کی منصوبابندی بارے بریفنگ دی سڑک پر ہاتھ ساتھ کیوں ہوتے ہیں وجوہات اور حل کیا ہے پنجاب یونیورسٹی میں روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی سیمینار مقررین کے خصوصی لیکچر سے حاضرین مستفید ہوئے سیاست کے بعد کھیل میں بھی بڑا یوٹرن پاکستان ہاکی فیڈریشن عوضے داروں کی عجیب منطق اسطیفے کے بعد دوبارہ عوضے پر برا جمان کوچس کے بعد جنرل سیکیٹری شہباز سینئر نے بھی عوضہ سنبھال لیا ہاکی ٹیم کی ناقص کارکردگی کا ملبا حکومت پر ڈال دیا گیا ٹیم جنوبی افریقہ میں توقع کے مطابق نہیں کھیلی ہیڈ کوچ مکی آرثر کا اعتراف کہتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے مضبوط سکوارڈ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے شہر گل میں جچن بہارہ منانے کی تیاریاں آروج پر لہور کو رنگ برنگے پھولوں اور روشنیوں سے سجانے کے لیے انتظامیاں متحرے ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سید کہتی ہیں اس بار سپرنگ زبردست ہوگا لہوریوں سے مل کر فروری اور مارچ کو یادگار بنائیں گے اور زندہ دلان کے شہر میں کھابوں کا میلا جلانی پارک میں ایٹ فیسٹیبل سج گیا دیسی چائنیز اور مختلف انواہ کے کھانوں کے سٹالز لذیز کھانوں کے شوقین بڑی تعداد میں امڑ آئے